اگر آپ کے پاس سپیٹ سرویسز بی گوگل ڈاؤنلوڈنگ انگلیش اپ ڈیٹ ویٹنگ فر نیٹ ور کنیکشن کی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں اس نوٹیفیکشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی ایسا آپشن نہیں ملتا جس کے مدد سے آپ اس کو یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بلکل ایک سمپل سا سٹیپ بتاؤں گا جو کرنے سے آپ کی یہ پرابلم فکس ہو جائے گی آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ رہے ہیں نہیں تو آپ کی یہ پرابلم سالوڈ نہیں ہوگی اس کو سالوڈ کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل فون کی سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے گوگل کی اپشن کو فائنڈ کرنا ہے گوگل کی اپشن کو فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اب آپ نے یہاں سے سب سے لاسٹ میں آ جانا ہے تو یہاں پر آپ کو سیٹنگ فر گوگل ایپس کا اپشن مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اب آپ کو یہاں پر سرچ اسسٹنٹ اینڈ وائس کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ کو وائس کا اپشن مل جائے گا اب آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اب آپ کو یہاں پر آف لائن سپیچ لگ اگنیشن کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے یہاں سے اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے جتنی بھی لینگجز انسٹال کر رکھیوں گی وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گی تیسرے نمبر پہ آپ کو Auto Update کا آپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کا Auto Update Language at Anytime Data Charges may apply یا Auto Update Language over Wi-Fi only آپ کا ان دونوں میں سے کوئی ایک سیلیکٹ ہوگا تو آپ نے ان دونوں کو سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے یہاں سے Do Not Auto Update Language کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ڈیوائس کے پاور بٹن کو لانگ پریس کر کے رکھنا ہے تو آپ کو یہاں پہ restart reboot کا option مل جائے گا اپنے ڈیوائس کو restart کرنے کے بعد آپ کی یہ problem solve ہو جائے گی